کیا آپ نے کبھی خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ کہانی اسی خواب کے بارے میں ہے جو میں نے اور میرے دوستوں نے دیکھا تھا بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ارادہ دیس کمچہ نام کریں گے یہ سب سے وعدہ قربان یا کتنی بے کر آزادی لائے میں تو یہ چاہوں پہلے دن ہم جائیں گے تین لوکیشنز پہ پہلے لکیشن ہوگی کٹپنہ ڈیزر اور کٹپنہ ڈیزر اور کٹپنہ ڈیزر دوسری لکیشن ہوگی شگر ویلی اور سرفرانگا ڈیزر اور تیسری لکیشن ہوگی لور کچورہ ڈیزر یا شنگریلہ ڈیزر بوڑاڈ گلز ڈیز و جنٹلمنز یہ مارے پیچھے کولڈ ڈیزر ہے کہنے کو کولڈ ڈیزر ہے لیکن اس کی ریت اتنی کوئی گرم ہے میں ساتھ حسن ہے اوپر آنے کے اور یہ گرم میں ریت میں ہاتھ مارنے کی پیسے ہیں باقی آپ دیکھ لو آنے تو آجو میں پہلی دفاع ہوں لیکن یہ صرف ریت میں اور یہ پورے تیون سے جو ہے جو ہے نا سین وہ یہ لیک ہے اور یہ دیزرٹ ہے وہ جو نیچے آپ کو سپورٹ نظر آ رہا ہے وہاں سے ہائک کر کے اوپر آ کے آپ کو یہ جھیل بھی ساری لیک بھی نظر آتی ہے اور یہ سائیڈ بھی دیدرٹ بھی سارا نظر آ رہا آج کے دن کا دوسرا سپورٹ خرپوچو فورٹ اور بولو اب خرپوچو فورٹ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ نورڈن اریاز میں آگے اوپر چڑھنا یا تھلے لٹھنا سانگا ہمیں تو آپ یہ یہ سفر پورا ہی نہیں ہوتا یہ سفر پورا ہی نہیں ہوتا تھوڑا دوپر جو ایسے لگتا ہے اس طرح پاس پہنچ گئے ہیں پہنچ گیا بہت زیادہ بہت زیادہ خرپوچو فورٹ کی دگری پہنچ گئے بہت زیادہ اور خرپوچو فورٹ سے ایسا منزر ہے پورا کا پورا سکردو اور پورا کا پورا میرا درتی پہ ایمان دل سے میرا چاہاں پاکستان جہاں سے میرا درتی پہ ایمان دل سے 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 پاکستان بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ارادہ دے سے کمچا نام کریں گے ایک سب سے وعدہ قربانیاں کتنی بے کر آزادی لاہے میں یہ ہے لور کچورا یا شنگریلا لیک اور اس لیک کی سب سے اچھی بات یہاں کے کامنس اور پیسفلنس ہے پانی ہے مچھلیاں ہیں لیکن کوئی شور نہیں ہے کوئی ساؤنڈ نہیں ہے اور دوسرا چیز یہاں پہ وارٹر کی ریفلیکشن ہے پانسو روپے کی ٹکٹ ہے لیکن وارٹر ہے تو یار آج ہمارا ہے دوسرا دن سکردو میں ہم نے جانا ہے خپلو اور منٹھوکا موسیقی کہانی محبت کی ہے مختصر گیا دل سے پھر وہ نہ آیا ادھر اب ہم آگئے ہیں خپلو بیلس اور خپلو بیلس جو ہے اس کے مجھے ہسٹری کا تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن یہ سکردو سے تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے کبھی کوئی تھا میری راہوں کا ایک ہم سفر تو یہ خپلو فورڈ کی انٹرنس ہے اور خپلو فورڈ میں انٹر ہونے کے بعد جو ویو نظر آتا ہے جس کے سارے پیسے ہیں وہ یہ ہے تو اسے ڈھونڈوں کہا اسے پاؤں کہا آج میں ہوں یہاں وہ کہا کہانی محبت کی ہے مختصر گیا دل سے پھر وہ نہ آئے تھے کبھی کوئی تھا میری راہوں کا ایک ہم سفر اسے ڈھونڈوں کہا اسے باؤں کہا تو اب ہم آگئے ہیں منٹھوکا وارٹ فال اور یہ وارٹ فال آپ کو میرے پیچھے نظر آئے گی یہاں پہ پانی کا کافی تیز پیسر ہے اور کافی اچھی جگہ دیکھنے کے لئے تو منٹھوکا وارٹ فال اور آپ کا بھائی we here نیلے نیلے آسمان پہ تو آج ہمارا تیسرا دن ہے سکردو میں اور آج سب سے انٹرسٹنگ ڈے ہے کیونکہ آج ہم نے دیوسائی اور اسٹور جانا ہے اب فیلحال ہم اپر کچورا لیک پہ ہیں اور اس لیک کے بارے میں ہم کو بتاتا چلوں کہ یہ کافی بڑی لیک ہے میں نے یہاں پہ کوئی ساسو میٹر تک ڈرون لڑا ہے پھر بھی یہ لیک پوری نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً ڈیٹھ سے دو کلومیٹر ہے لیلم بھی اور اس کا پانی بڑا ساف ہے آپ کو ریفلیکشن پر اپر نظر آئیں گے تو بس یہ سین ہے اس سے گودوں کا ہوں اس سے باؤں کا آج میں ہوں یا وہ کہا کہانی محبت کی ہے مختصر موسیقی 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 اور اس طرح the 96th hour in skardoo will come to an end بڑا فٹ بنے گی بڑا فٹ بنے گی میرا نام شاہ زیب ہے میں فیصلہ باسے ہوں ہم سپارٹنز آئے تھے رامہ لیک اور کوئی رسطہ نہ کوئی ڈگر اسے ڈھونڈوں کہا اسے پاؤں کہا آج میں ہوں یہاں وہ کہاں تو اصل میں اسکردو کا ایشو میں ہی یہ ہے کہ اسکردو میں سپارٹ جتنے بھی ہیں وہ زیادہ ڈسٹنسز پہ ہیں تو اس لئے اسکردو کے ٹرپ کے ایکسپنس بھی زیادہ کیونکہ اس کے جتنے بھی سپارٹ ہیں وہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر تین سے چار گھنٹے کے فاصلے پر ہیں موسیقی موسیقی